اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاسکس سبجکس جنرل سائنس چپٹر نیبر نائن ترلیویگ آرگنزمز اینڈیر سراؤننگز رچہ بچو آج اس لسن کا تیسرا لیکچر ہے کل ہم نے ایڈیپٹیشن کے بارے میں پڑھا آج ہم مختلف حیبیٹیٹس میں رہنے والی کچھ آرگنزمز کے بارے میں پڑھیں گے ریڈ سینڈ سنیکس سٹی این بروز دیپ این دا سینڈ تو سٹی اویی فرام دا انتنس ہیٹ ریگستانو یعنی ڈیزرٹ میں رہنے والی جانور جیسے چوہے اور سام ریت کے اندر گہری سراکھوں میں رہتے ہیں تاکہ شنیر گرمے سے وہ بچ جائے Cactus is a desert plant which has spikes to reduce the loss of water from leaves through transpiration Cactus ایک desert plant ہے جس میں leaves کے بجائے سویاں یعنی spines ہوتی ہے جو کی transpiration کے عمل کو کم کرتی ہے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ transpiration ایک ایسی عمل یعنی process ہے جس کی وجہ سے پلانٹس سے leaves کے ذریعے پانی کھارش ہوتا ہے Trees in mountain region are normally cool shaped having sloping branches and needle like leaves آئے بچوں اب ہم mountain یعنی پہاڑی علاقوں پر نظر ڈالیں یہاں کے پیٹ پونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ کون شے پر نظر آتے ہیں یعنی تکونی ان کی leaves بھی سوئی جیسے یعنی needle ہوتی ہیں بچوں یہاں بھی پانی کم ہونے کی وجہ سے درکھت needle جیسی leaves پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے transpiration کم ہو جاتی ہے animals have thick sicken are far to protect them from cold of mountainous regions جب ہم سرد یا پہاڑی علاقوں کے جانوروں کو دیکھتے ہیں ان کے جسم پر موجود سکن موٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی جسم پر فرم بھی نظر آتا ہے بچوں کیا آپ جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے وہ جانور ان سرد علاقوں میں اپنی آپ کو شدید سردی سے بچاتے ہیں شیر ہرن یا ان جیسے باقی جانور کو ہم گاس کے بڑے بڑے میدانوں میں پاتے ہیں بچوں آپ کو پتہ ہے یہ جانور گاس کے ان بڑے بڑے میدانوں میں کیوں نظر آتے ہیں ہاں یہ جانور ان گاس کے بڑے بڑے میدانوں میں آسانی سے اپنے لئے گزہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسری جانوروں سے بچاتے بھی ہیں آئے اب ہم سمندروں پر نظر ڈالیں یہاں ہمیں سکیٹس اینڈ اکٹوپس جیسے آبی جانور نظر آتے ہیں ان کی باڈی سٹریم لائیڈڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور شکار کر سکتے ہیں ایکویٹک پلانٹس کین بی فلوٹنگ ٹوٹلی سبمرجڈ اور پارشلی سبمرجڈ ٹائپ اب ہم پانی میں رہنے والی پیڈ پاؤدوں پر نظر ڈالیں پانی میں پائے جانے والی پیڈ پاؤدیں پانی کے اوپر یا پانی کے نیچے نظر آتے ہیں فراغی سچ اینڈ اینیبول ویچ کے نیو بوتھ ہون لینڈ اینڈ ووٹر ایٹس باڈی اس ایڈیپٹڈ ٹو بوٹھ ٹائپس آف ایبائیوٹک فیکٹرز اب آف کچھ اور جانوروں کے بارے میں گور کریں جیسے فراغ یعنی میڈک یہ پانی کے اندر اور ساتھ ساتھ زمین کے اوپر بھی رہتی ہے ایسے جانور جو پانی اور خوشکی یعنی ووٹر اور لینڈ دونوں جگہوں پر رہتے ہیں ان کو ایمپیبیانز کہتے ہیں بچوں اس لسن سے ہم نے یہ جانا ہے کہ تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے گزہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے بچوں اس کے علاوہ جاندار چیزیں کسی بھی باہری چیز کے خلاف ریسپونس دکھاتی ہے اس کے علاوہ جسم سے بزر چیزوں کو خارج کرتی ہے یعنی ایکسکریشن اور بچوں کو جنم دیتے ہیں یعنی رپروڈکشن کرتے ہیں بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پر بادل نظر آتے ہیں وہ پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک طرف سے دوسری طرف مو کرتے ہیں لیکن بادل یعنی کلاوڈس نون لیونگ تھی یعنی بیجان مانا جاتا ہے شکریہ شکریہ